اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے واسطے حادی اور رہنماء بھیجے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور آپ کے بعد بارہ اماموں کا سلسلہ امامت شروع ہوا ہم تک دین محمد آئمہ تحرین کے ذریعے پہنچا ہر امام نے اپنے زمانے میں لوگوں کی تبلیغ اور تعلیم کو کسی نہ کسی طرح جاری رکھا واقعہ کلگلا کے بعد بنو امیہ لوگوں میں بڑھتی بقاوت سے خائف تھے اسی لئے انہوں نے ظاہری طور پر تو امام سجاد اور امام باقی علیہ السلام پر ظلم روائے نہ رکھا لیکن اس طرح سے سخت نظر بندی میں رکھا کہ وہ کھل کر تبلیغ نہ کر سکیں جب بنو امیہ اور بنی عباس میں خلافت کے لیے رسہ کشی شروع ہوئی تو حکومت کا دھیان آل نبی سے ہٹ کر آپس کی خوریزی میں لگ گیا اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع میسر آ گیا کہ وہ شریعت محمدی اور فقہ کی تبلیغ اور اشارت کے ساتھ ساتھ دیگر علوم پر بھی درست دے سکیں آپ نے بے شمار علوم پر لیکچرز دیئے جن میں فقہ، اقائد، فلسفہ، کلام، طب، ادیان، نجوم، فلکیات، حیت، انصہ وغیرہ پر دروس شامل ہیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آنے والا تھا تو امام زین راویدین نے فرمایا ان قریب اللہ مجھے ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی آپ بہت سے علوم پر دروس دیتے تھے آپ کے مدرسے کی شہرت چہار سو پھیلنے لگی تھی لوگ دور دور سے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آنے لگے نہ صرف ہم عقیدہ افراد بلکہ دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے آپ کی زمانے میں اس مدرسے کے حاضرین کی تعداد چار ہزار سے بھی تجاوز کر گئی تھی اسی زمانے میں وہ چار فکر بھی وجود میں آئے جو اہل سنت والجماعت میں مشہور ہیں یعنی ہنفی مالکی شافری اور ہنبلی ان چاروں فکر کے بانی امام بھی بلواستہ اور بلاواستہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد تھے اس طرح اسلامی فکر کو صحیح معینوں میں براہ راست عوام الناس میں عام کرنے کا سہرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر ہی ہے امام کے بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو انتہائی عقیدت مند تھے ان میں جعبر بن حیان جعبر الجعفی ابان ابن طالب حشان بن حکم وغیرہ شامل ہیں ان کے نام سائنس کی دنیا میں سنہری حروف میں جلوہ فروز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے شمار کتابیں تنصیف کی جن سے ہدایت لے کر آج بھی سائنستان تحقیق کے نئے دروازے واہ کر رہی ہیں آپ سے پہلے علمِ طب پڑھانے کا رواج نہ تھا لوگ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا عزت والا کام نہیں ہے آپ نے فرمایا انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے آپ نے میڈیکل سائنس کی اس طرح تعلیم دی کہ لوگ جوگ در جوگ طب پڑھنے لگے اور طبیب یعنی ڈاکٹر بننے لگے امام ہرزاروں بیماریوں کا علاج کرنے لگے آپ نے پہلی بار انسان کو بتایا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہیں اتنے ہی انسان کی جسم میں ہوتی ہیں چار چیزیں زیادہ آٹھ کم اور آٹھ ان سے بھی کم ہوتی ہیں ان بیس اناثر کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان بیمار پڑھتا ہے امام نے فرمایا اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے لیکن انسان اپنی غزہ سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں کسی نے پوچھا عمر کم کیسے ہوتی ہے امام نے فرمایا گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے اٹھاروی صدی میں سائنس دانوں نے ثابت کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کم کر دیتا ہے یہ بھی امام نے بتایا کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جزان بیماری ہوتی ہے امام نے فرمایا روشنی اور شواؤں سے انسانی جسم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور صحت یاب بھی آج کے دور میں لیزر لائٹ سے انسانی جسم کا علاج کیا جا رہا ہے امام نے فرمایا انسان کو اپنی ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے اس سے نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں انسان کی عمر دن بجن کم ہونے لگے گی بکرات نے ثابت کیا کہ نئی نئی بیماریوں کا سبب ماحول کی آلودگی ہے امام نے فرمایا کہ میں ماں کو تلقین کرتا ہوں کہ اپنے شیر خوار بچوں کو دل کی طرف سلائیں اس سے بچہ بیمار بھی کم ہوگا اور سکون بھی محسوس کرے گا آج سائنستانوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو دل کے قریب ہے دل کے قریب ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد جب اسی دھڑکن سنائی نہیں دیتی تو وہ بے چینی محسوس کرتا ہے اسے ماں کے دل کی طرف سلایا جائے تو وہ پرسکون ہو کر سو جاتا ہے اور بیماریوں سے دور رہتا ہے ارستو نے کہا کہ دنیا چار اناسر پانی ہوا مٹی اور آگ سے مل کر بنی ہیں امام نے فرمایا کہ یہ غلط ہے یہ چار چیزیں بھی اپنے اندر اناسر رکھتی ہیں امام نے فرمایا پانی میں ایک انصر ایسا ہے جو لوہے کو بھی پگلا سکتا ہے اور ایک ایسا انصر ہے کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو پانی بھی آگ لگا سکتا ہے لوگ حیرار ہو کر سنتے تھے اٹھارویں صدی میں ایک سائنستان گزرا اس نے ثابت کیا کہ پانی میں سے اگر اکسیجن کو نکال دیا جائے تو ہائٹروجن بچتا ہے جس سے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے اور لوہے کو بھی پگلایا جا سکتا ہے لوگ سمجھتے تھے کہ آگ سے روشنی نکلتی ہے اور ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں امام نے ثابت کیا کہ آنکھ سے روشنی نہیں نکلتی بلکہ چیزوں پر پڑھ کے روشنی کا اکس آنکھ میں پڑتا ہے جو الٹا ہوتا ہے انسان کا دماغ اسے سیدھا کر کے دکھاتا ہے سولہ سو آٹھ عیسنی میں یہ نظریہ سچ ثابت ہو گیا جب اس پر تحقیق کی گئی امام نے فرمایا یہ جو چاند اتنا چھوٹا نظر آتا ہے یہ دراصل بہت بڑا ہے اور اس پر پہاڑ ہیں لوگ مزاک اڑاتے گئے سولہ سو دس میں جب گیلیلیوں نے دور بھی ان سے چاند کو دیکھا تو دنگ رہ گیا اور بتایا کہ واقعی اس پر بہت سے پہاڑ ہیں امام نے فرمایا یہ جو ستارے ایک نکتے کی طرح نظر آتے ہیں اصل میں یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑے اور روشن ہیں ان میں سورج ایک بھشتا ہوا ستارہ ہے آج ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے انسان نے ایسے ستارے دیکھے کہ وہ سورج سے بھی کئی گناہ بڑے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے سورج اپنی جگہ پر قائم ہے اور جس طرح سورج چاند ستارے اور زمین ہماری دنیا ہیں اسی طرح آسمان پر نہ جانے کتنے ہی دنیایں موجود ہیں انیس سو ستر میں یہ بات سچ ثابت کی گئی انیس سو بخطر میں ریجن کالیز ایک بہت بڑے ریسرچر نے جب یونیورسٹی میں لیکچرشپ کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کو چار سو ایسے شاگرد دیئے جنہوں نے پوری دنیا میں ان پھیلایا اگر یہ چار سو شاگرد نہ ہوتے تو دنیا آج اس جگہ نہ ہوتی ہے دنیا میں ہر بڑے عالم آپ کا شاگرد تھا آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت سے خائف ہو کر اباسی خلیفہ منصور نے آپ کو زہر دے دیا اور آپ کے مدرسے پر پابندی لگا دی آپ کے شاگردوں کو غریب کرنا شروع کر دیا گیا سادات پر کھلن کھلا ظلم کیا گیا آخر کار تنگ آ کر سیدزادیوں نے مدینہ چھونا شروع کر دیا کسی نے ہند کسی نے بغداد اور کسی نے خوراستان کا ذرق کیا آپ کے شاگردوں سے شریعت محمدی میں ترہمین کروائی گئی تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی فرقہ نہ تھا تمام لوگ ایک ہی طرح نماز پڑھتے تھے کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے اور کچھ لوگ درباری مللاؤں کے بتائی ہوئے طریقوں کے مطابق تبھی سے مسئلہ کو فرقوں کا آغاز ہوا پندرہ شوال ایک سو اٹالیس ہجری کو انگوروں میں زہر دینے کے سبب آپ کی شہادت ہوئی ظالموں نے علم کا یہ دروازہ اپنے ہاتھوں بند کر دیا اور آپ کا مدرسہ بیران ہو گیا ج imagine ہر دینے کے سوال ہے کہ جب آپ کو جب آپ کو جب آپ جب آپ deport